موسیقی 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 اے مومنوں سب کو دیتا ہے خدا تم کو بھی دے گا مانگو چاہے دنیا کہو آرام یا عقبہ مانگو سب کو دیتا ہے خدا تم کو بھی دے گا مانگو چاہے دنیا کہو آرام یا عقبہ مانگو مانگنے کا بھی کوئی تور طریقہ ہے مگر مانگنے کا بھی کوئی تور طریقہ ہے مگر اسے جب مانگو تو محبوب کا صدقہ مانگو مانگنے کا بھی کوئی تور طریقہ ہے مگر مانگنے کا بھی کوئی تور طریقہ ہے مگر اُس کے جب مانگ تو محبوب کا صدقہ مانگو لیجے حضرات یہ چار مصرے میں بھی پیش کر رہا ہوں اس مالک و مولا کی انشان میں توجہ چاہتا ہوں کیسے اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے مالک وہ کالی رات میں جو گنوں چمکتے بیج دیتا ہے وہ کالی رات میں جو گنوں چمکتے بیج دیتا ہے کون وہ میرا مالک وہ میرا مولا وہ کالی رات میں جو گنوں چمکتے بیج دیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بیج دیتا ہے وہ کالی رات میں جو گنوں چمکتے بیج دیتا ہے مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بیج دیتا ہے اے مومنوں وہ کالی رات میں جو گنوں چمکتے بیج دیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کے وسیلے بیج دیتا ہے ازان فجر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بیج دیتا ہے مصیبت سے نکلنے کے فجر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بیج دیتا ہے یہ حقیقت ہے خدا اس گھر میں رحمت کے فرشتے بیج دیتا ہے لیکن کارنامیں ہیں تیرے لا محدود یہ بلکل نئے چار مصرے ملاحظہ کیجئے گا جناب کہ کارنامیں ہیں تیرے لا محدود تو تو محدود ہو نہیں سکتا اے میرے اللہ کارنامیں ہیں تیرے لا محدود تو تو محدود ہو نہیں سکتا اور عقل کہتی ہے جز تیرے مولا کوئی معبود ہو نہیں سکتا کارنامیں ہیں تیرے مولا کوئی معبود ہو نہیں سکتا لیجے جناب میں حمد باری تعالی کا مطلع آپ کی نظر کر رہا ہوں عقل کہتی ہے جز تیرے مولا کوئی معبود ہو نہیں سکتا مگر طلب جو بھی کرو دیتا ہے مولا طلب جو بھی کرو دیتا ہے مولا خبر ہر ایک کی لیتا ہے مولا اللہ اکبر توجہ جاتا ہوں میں کہ طلب جو بھی کرو دیتا ہے مولا خبر ہر ایک کی لیتا ہے مولا کسے روزی نہیں دیتا بتاؤ شکر چیٹی کو بھی دیتا ہے مولا مولا کسی لیے کہنا ہے کیا کہ مالک تیرا خاص کرم ہے اللہ موسیقی ملحظہ فرمائیں کہنا ہے کیا مالک تیرا خاص کرم ہے مالک تیرا خاص کرم ہے مالا بھر گر ہے خوشحالی مالک تیرا خاص کرم ہے ایک بل میں تُو بھر دیتا ہے سب کا تامن خالی مالک تیری شان نیلالی مالک تیری شان نیلالی اللہ تیری شان نلالی 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 بھر بھر ہے خوشحالی مالک تیرا خاص کرم ہے بھر بھر ہے خوشحالی مالک تیرا خاص کرم ہے بھر بھر ہے خوشحالی ایک پل میں تُو بھر دیتا ہے ایک پل میں تُو بھر دیتا ہے سب کا تامن خالی اللہ تیری شان نلالی 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 محلی قرآن پیش کر رہا ہوں اور زیادہ لمبی چھوڑی نہیں وقت کو متنظر رکھتے ہوئے میں صرف تین بند آپ تک پہنچا رہا ہوں ملحظہ کریں میں بیس تھوڑی کم کریں مائک میں اور شارپ کریں تھوڑا سا مائک بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ اللہ تیری شان نرالی مولا تیری شان نرالی پہلا بند ملحظہ کیجئے صاحب اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے مولا گلشن 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 کیسے کھول کھلائے ان کی بینی بینی خوشبوں سے طبیعت کھل جائے ان کی بینی بینی خوشبوں سے طبیعت کھل جائے ان کی بینی بینی خوشبوں سے طبیعت کھل جائے تو تیرا شکر ادا کرنے پہ چھکی ہے ڈالی ڈالی اللہ تیری شان نرالی اللہ تیری شان نرالی اللہ تیری شان نرالی اللہ تیری شان نرالی اللہ تیری شان الالی اے میرے اللہ اے میری مولا اے میرے اللہ اے میری مولا سبحان اللہ دوسری گراہ تبا جو کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا پیارا محل دیا ہے آپ نے پہلے ہی کلام سے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ چھ سا سال کے بعد آیا ہوں تو بلکل لیا پڑ کر جاؤں ایک بھی لفظ برانا نہیں پڑوں گا آج لیجے ساپ دوسری گراہ ملادہ کیجئے گا تیرا تیا ہوا کھاتا ہے تیرا تیا ہوا کھاتا ہے تیرا ہر ایک بندہ صدر صاحب تیری مرضی تیری مرضی اگر نہ ہو تو کیسے رہے گا زندہ تیری مرضی اگر نہ ہو تو کیسے رہے گا زندہ تیری مرضی اگر نہ ہو تو کیسے رہے گا زندہ یہ بھائی جان ان کے نام سے تو میں واقف نہیں ہوں پر حال انہوں نے مجھے پانچ سو روپے سے نوازا ہے میں شگریادہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کیا تیرا تیا ہوا کھاتا ہے تیرا ہر ایک بندہ تیری مرضی اگر نہ ہو تو کیسے رہے گا زندہ تو تُو ہی سب کو پال رہا ہے تُو ہے بڑا کمالی تو ہی سب کو پال رہا ہے تُو ہے بڑا کمالی اللہ تیری شان نلانی اللہ تیری شان نلانی اللہ تیری شان نیلالی اور یہ دوسری گراہ پر مجھے یہ دو ہزار روپے کا نظرانہ بائی جان کی جانب سے ملا ہے سوہیل بھائی بڑی مہربانی ہوگی بھائی سوہیل صاحب جنہوں نے مجھے دو ہزار روپے سے نوازا اور آپ کی محبتیں بیس شیر میں شامل حال رہین انہوں نے بھی مجھے پانچ سو روپے سے نوازا ہے اچھا اچھا گھٹی چاہیے لے لیجی آج سو روپے بھائی جان نے بنائت کیے بہت بہت شکریہ وادے کے مطابق اگر میں زیادہ پڑھوں تو نائنصافی ہوگی میں نے تین بند سنانے کا وعدہ کیا تیسرا اور آخری بند سن لیجیے حالانکہ گرائیں تو اس میں ساتھ ہیں لیکن تائک کو مندے نظر رکھتے ہوئے پڑھ رہا ہوں سنی آخری گرہ کیسے تیری اس عظمت سے مولا اور ہم اپنے پہلوان صاحب سے بھی توجہ چھاتے ہیں بڑی محبت ہیں ہمارے پہلوان صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور میں بھی ان کا بہت اعترام بہت ادب کرتا ہوں اور یہ شیر جو آخری شیر ہے ہمدوسنہ کا میں چاہتا ہوں کہ پہلوان صاحب بھی سنیں کہنا ہے کیا تیری اس عظمت سے مولا تیری اس عظمت سے مولا کوئی نہیں الجانا کونسی عظمت کوک سے دھرتی کوک سے دھرتی کی تو پیدا کر دیتا ہے دانا دانا مولا کر دیتا ہے دانا یو سمالک و مولا کی کاری گری دیکھئے ہم اور آپ کھیتوں میں دانا ڈال کر آ جاتے ہیں لیکن وہ پروردگار اپنی قدرت سے اس دانے سے پودا نکالتا ہے اور پودے میں اتنے دانے لگا دیتا ہے ایک دانے سے کتنے دانے بناتا ہے یہ اس کی قدرت ہے اسی لئے شاعر کر رہا ہے کیا تیری اس عظمت سے مولا کوئی نہیں الجانا کوک سے دھرتی کی تو پیدا کر دیتا ہے دانا کوک سے دھرتی کی تو پیدا کر دیتا ہے دانا کوک سے دھرتی کی تو پیدا کر دیتا ہے دانا کہیں تو پچھر کا موسم ہے کہیں تو پر گھر کا موسم ہے کہیں پہ ہے ہریالی کہیں تو پتھر کا موسم ہے کہیں پہ ہے ہریالی اللہ تیری شان نیلالی اللہ تیری شان نیلالی شکریہ ہمارے پہلوان صاحب نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا بہت بہت شکریہ زرہ نوازی کے لئے بس اللہ تیری شان نیرالی تیری شان نیرالی